بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کلاس حکایات جو ہیں وہ ہم لوگ آش کریں گے کچھ حکایات آپ کو کروائی جا چکے ہیں کچھ کا بھی سلسلہ جاری ہے تو حکایات سب سے پہلے میں بتا دوں کہ وہ کہاتی ہے جب سے انسان نے بولنا سیکھا حکایت یا کہانی سننے کا جو سلسلہ ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا حتیٰ کہ محضب معاشر تک جو یہ جو ہے اس میں دلچسپی کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا گیا اور آیستہ ایستہ جو ہے وہ اس کی پیاس بھی بڑھتی گئی حکمرانوں نے اپنے ہاں بہت سی قصہ وہ ملازم رکھے جو کہ مطلب قسم کی کہانیوں سے سناتے تھے اور ان کی بقاعدہ جو ہے وہ نے تنہا دی جاتی تھی آیستہ ایستہ اس نے ترقی کی اور افسانی کی شکل پائی اور اب کئی ناول کے ہیولے جو ہیں یا پھر کئی ڈرامے جو ہیں وہ ان میں لکھے جا چکے ہیں بچے جو ہیں وہ کہانیاں بڑے شوک سے سنتے ہیں ان کا رجحان جو ہے وہ اس طرف بہت زیادہ ہوتا گیا ہے کہانیاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ تر یہ ماضی میں لکھی جاتی ہے کہانی کو کبھی بھی آپ حال میں نہیں لکھتے یہ اسیقہ ماضی میں جو ہے یہ تحریر کی جاتی ہے اس کی زبان جو ہے وہ سادہ اور روز مرا کے مطابق ہوتی ہے کسی کا پلانٹ جو ہے وہ بہت مرتوب ہوتا ہے اور پھر بڑھاپے کی بات کو بچپن کے پلے میں یا جوانی کا کساب رہانے کے بڑھاپے کے کھاتے میں ڈالنا یہ جیزیں ضرورت نہیں ہیں بلکہ کہانی جیسا ہے اسے ویسے ہی بیان کریں لیکن ایک بات کہ اسے جو ہے وہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف کس طرح سے لکھنی چاہیے کہ آپ کو اسے جو ہے وہ سیگھائی ماضی میں جو ہے وہ تحریر بنی چاہیے تو اب ہم آتے ہیں ہکایت کی طرف جس میں کلاس تو نیکس آپ کی کہانی ہے دودھ میں پانی تو اس کی کرتے ہیں ایک گوالہ تھا جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا ایک گوالہ یعنی کہ دودھ بیچنے والا جو ہے وہ ایک پہاڑ پر رہتا تھا اس کے دامن میں ایک طرف وہیں اپنی گائیں بھی رکھتا تھا تو پہاڑ کے دامن میں جہاں پر وہ رہتا تھا وہاں اس کی گائیں وغیرہ بھی ہوتی تھی دن بر گائیں ادھر ادھر گھاس چڑھتی رہتی دن بر جتنی بھی گائیں ہیں یہ ادھر ادھر گھاس چڑھتی شام سے ذرا پہلے دودھ دھوتا یعنی کہ گائیں جو ہیں ان کا دودھ نکالتا اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا قریب ہی ایک قصبہ تھا ایک چورسک گھاؤں تھا شہر کے اندیرے میں دودھ لیے آتا اور حالس دودھ کی صدا لگا کر بیجتا اب وہ شام کے جو اندیرے تھے وہ دودھ لے کر آتا اور یہی کہتا کہ حالس دودھ ہیں اور حالس دودھ کی صدا لگا کر وہ دودھ بیجا کرتا تھا ضرورت کی چیزیں ہریتا اور واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا دودھ کے حق اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے اس میں پانی نہ ملائے کرو اب جتنے بھی دودھ کے گاغ تھے وہ اکثر اس سے یہی شکوا کرتے گلا کرتے کہ دودھ جو ہے وہ پتلا ہے اس میں پانی ہرگز نہ ملائے کرو مگر گوالہ تھا کہ اس ایک کان سنتا اور دوسرے کان سے جو ہے وہ اڑا دیتا یعنی کہ بات نکال دیتا اور کہتا تو یہی کہتا کہ دودھ ہشت تو ہوتا ہی نہیں اور کہتا تو صرف یہی کہ دودھ جو ہے وہ ہشت نہیں ہوتا اس میں ظاہر ہے وہ پانی تو ہوتا ہی ہے دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی عمر ہے میں پانی ملانے والا کون ہوں تو وہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ قدرت پر چھوڑ دیتا اور کہتا کہ دودھ میں پانی جو ہے وہ قدرت کی طرف سے میں کون ہوں جو اس میں پانی ملا سکوں اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا گوالے کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا تھا تو گوالے کے پاس جو ہے وہ دھیر سارا روپیہ جو ہے وہ جباؤں گا تو اسے اپنی دولت مندی کا احساس ہونے لگا اب وہ تن کر چلتا اور اٹھا اٹھا پھرتا کہ اس کے پاس جو ہے وہ دھیر سارا پیسہ ہے کسی کی شکایت پر وہ ہرگز کان نہ درتا لالچ پڑتا گیا اور دودھ میں پانی پہلے سے بھی زیادہ ملانے لگا ایک دن یہ کہا ہے کہ سیاہ گھٹا اڑی جو ہے بڑی پھیلی اور آسمان پر چھا گئی اب ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دم سے جو ہے وہ کالی گھٹا اٹھی وہ بڑی پھیلی اور آسمان پر چھا گئی سورج کو اپنی لپیٹ میں لیا اور ہر طرف طریقے شامیانہ تن دیا سورج جو ہے اس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا اور ہر طرف جو ہے وہ طریقے ہی پھیل گئی گوالہ بہت ہوش ہوا کہ اب مینا بڑھ سے گا اب گوالہ جو ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ ہوش ہوا کہ اب بارش ہوگی گھاس بڑھے گی گائیں کھائیں گے اور زیادہ دودھ دیں گی تو گائیں جو ہے وہ جو ہے وہ یہ گھاس کھائیں گے اور بہت زیادہ دودھ جو ہے وہ دیں گی بس اب میرے وارے نیارے ہو جائیں گے بادل گرجہ بجلی چمکی بوندے ٹپکیوں موسلادار بارش ہونے لگی حتیٰ کہ اولے پڑنے لگے ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا پہاڑوں سے پانی کا سلاب اترا اور اور اس صدت سے بڑھا کہ گھوالے کی ساری گائیں اور جو کچھ گھر میں جمع تھا بہا کر لے گیا اب ایسا ہوا کہ بارش جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوئی اور اتنی موسلادار بارش ہونے پر جو ہے وہ سارے کا سارا پانی اکٹھا ہوا جمع ہوا اور اس کی جتنی بھی گائیں تھی اور جو کچھ بھی گھر میں جمع ہوا تھا وہ سارے کا سارا لے گئے اب گھوالے کے پاس نہ گائیں تھی نہ لگتی پریشان تھا اور گبراد میں ہر شخص سے کہتا تھا کہ میں نے ایسا سلاب کبھی نہیں دیکھا نہ سنا تھا اب وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور یہ ہی کہتا کہ اس طرح کا سلاب نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا اور نہ کبھی سنا معلوم نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا ایک اکل مند نے سنا تو کہا یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملائے کرتے تھے خدا نے اس پانی کو سلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا جو ہے وہ مل گئی تو کلاس کہتے ہیں کہ بے ایمانی سے اور بددیانتی سے جو پیسہ ہی کٹھا کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ضرور نکان دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو یہ تھی جو ہے وہ بے ایمانی پر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ بددیانتی کا انجام برا تو اس کہانی کا نتیجہ جو ہے وہ یہ بھی دیا جا سکتا ہے اب آدھیں ہیں ہنی کی دعا شام قریب تھی سبکتگین اپنے فرائز سے پارک ہوا گھوڑے کو لگام دی اور اچھک کر سوار ہو گیا اب شام قریب تھی سبکتگین جو ہے یہ ایک انسان کا نام ہے اس نے اپنے فرائز سے یعنی جتنے بھی اس کے کام تھے وہ سفارک ہوا اس نے اپنے گھوڑے کو لگام دی اور اس چھک کر اس پر سوار ہو گیا شہر سے نکلا جنگل کی تھنڈی ہوا لگی دماغ تازہ ہوا گھوڑے کو ایڑی لگائی اور جنگل میں داہل ہو گیا شہر سے جب وہ نکلا جنگل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اسے لگی اس کا دماغ تازہ ہوا گھوڑے کو ایڑی لگائی اور جنگل میں داہل ہوتا گیا ہر طرف گھوڑا دڑایا مگر کوئی شکار نظر نہیں آیا ہر جانب جو ہے اس نے گھوڑا دڑانے کی کوشش کی لکن اسے کسی بھی طرح کا کوئی شکار جو ہے وہ نظر نہیں آیا مگریب کی طرف دیکھا تو سورج کو گھروب ہوتے پایا اب اس نے مگریب کی طرف دیکھا تو سورج جو ہے وہ گھروب ہو رہا تھا پورن شہر کی طرف باغ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو تیہ کرنے لگا ناغہا سبکتگین کی نظر ایک ہرن پر پڑی جو اپنی چھوٹی سو بچے کو کھلا رہی تھی اب ناغہا اچانک جو ہے وہ سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی تو وہ کیا کری تھی وہ چھوٹے سے بچے کو کھلا رہی تھی شکاری جب شکار دیکھ لیتا تو سبر سے رخصت ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سبر نہیں کرتا پورنگ ہی جو ہے وہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا وہ صدایا ہوا جانور اپنے مالک کی اشارہ پر اوچھلا اور ہنی کے تب چل پڑا اب سبکتگین نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا اور وہ صدایا ہوا یعنی کہ صدایا ہوا سے مراد کی ایسا جانور جسے جس طرح کیادت ڈالیں وہ آپ کی مرضی کی مطابق چلتا ہے اپنے مالک کی اشارہ پر اوچھلا اور ہنی کے تب چل پڑا ہنی شکاری کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہی رہ گیا اب ہنی نے شکاری کو جب دیکھا تو وہ بچے کو ساتھ لے کر بھاگی سبکتگین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں اس بچے کو پکڑ روچنا چاہا وہ گھوڑے سے نیچے اترا بچے کو پکڑا اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا گھوڑا جو اب وہ شہر کے قریب پہنچا سبکتگین کو ایک سو گوار سی آواز جو ہے وہ سنائی دی سبکتگین نے ایک ایسی آواز کو سنا جو کہ بڑی گم والی آواز تھی بڑی درد بڑتی اس نے پیچھے مور کر دیکھا ہرنی اپنے بچے کیلئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی ماں کی یہ محبت دیکھ کر سبکتگین کا جو دل ہے وہ پسیجہ اب ماں کی جو یہ محبت تھی جب اس نے دیکھا تو اس کا جو دل ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ پسیجہ شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا اب اسے یہ وقت یاد آیا جب وہ اپنی ماں سے بچھڑا تھا اس نے گھوڑا روکا ہرنی کی بچے کی ٹانگیں کھولی اور اسے زمین پر ڈال دیا اب اس نے کیا کیا کہ گھوڑا روکا اور ہرنی کی بچے کی ٹانگیں کھولی اور اسے زمین پر رکھ دیا بچہ دوڑا اپنی ماں سے جا ملا ماں اسے چاٹ رہی تھی پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف موہ اٹھاتی جیسے کہ دعا مانگ رہی ہو سبکتگین نے کچھ سیر یہ نظارہ دیکھا پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتا پایا اب سبکتگین نے کچھ سیر جو ہے یہ سارے کا سارا منظر دیکھا اور دیکھا کہ اندھیرہ جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے سورج کبھی کا غائب ہو چکا تھا اس نے گھوڑے کی باغ اٹھایا جلدی ہی شہر میں داہل ہو گیا اور اپنی گھرہ پہنچا رات پر پھلا دیئے سارا شہر جو ہے رات نے جو ہے وہ اپنے پر پھلایا یعنی کہ رات جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا دن بر کا تھکا ہارا سبکتگین بھی ابھی بستر پر نین کے مزے لے رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے سبکتگین کو دیکھا السلام علیکم کہا اور بتایا کہ سبکتگین ہرنی کی دعا قبول ہو گئی ہے اب تو اور تیری اولاد ایک مدد تک غزنی پر حکومت کرے گی تو سبکتگین نے کہا سبکتگین نے جو ہے وہ رات کو بزرگ میں دیکھا اور ان بزرگ نے جو ہے وہ سبکتگین کو کہا کہ تو اور تیری اولاد ایک مدد تک ایک عرصے تک جو ہے وہ حکومت کرے گی بزرگی ہوشبری سنا کر چلا گیا اور سبکتگین کی آنکھ کھلی ہاپ کے واقعے پر گھوڑکیا کچھ سمجھ بھی نہ آیا وہ اس ہاپ کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھولنا سکا آخر دن ایک ایسا دن آگیا کہ سبکتگین حاکم غزنی پوت ہوا اور سبکتگین پر سر کا تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ جو ہے وہ اسے بنایا گیا تو کلاس یہ تھی جو ہے وہ کہانی کہ آپ جو ہے وہ اگر کسی کا درد مندی میں جو ہے کوئی انسان مبتلا ہے تو اگر آپ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے کرے گا تو کہتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان پر تم پر رحم کرے گا تو اب ہم اگلی کہانی کی طرف آتے ہیں اور وہ ہیں انصاف سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا سلطان مراد جو ہے وہ ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا یعنی کہ پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ اس کا بادشاہ تھا عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے جو ہے وہ لرزہ براندام ہو جاتی تھی عیسائی جو ہیں ان کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزتی تھی کامتی تھی یوں تو ہر مسلمان حکمران کو امارتی برمانے کا شوق رہا مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں حاصل دلچسپی لیتا تھا یوں تو جتنے بھی مسلمان حکمران تھے انہیں اس بات کا بہت سکتا کہ وہ متفیسم کی امارتیں بناتے لیکن اس میں جو ہے وہ سلطان مراد جو ہے وہ حاصل دلچسپی لیا کرتا تھا مسجدوں کی تعمیر میں ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا اب اس کے دل میں جو ہے وہ ایک خیال آیا اور وہ یہ تھا کہ وہ مسجد کا ایک نقشہ بنائی یہ مسجد اس کے تحیل کا حسین مرقع تھی یعنی کہ جو کچھ بھی وہ سوچتا مسجد کے بارے میں وہ بہت خوبصورت تھا اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی اس زمانے میں ایک انجینئر تھا جس کی بڑی شہرت تھی بڑا اس کا نام تھا بادشاہ نے اسے پلائیا اپنا نقشہ سے دکھائے اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا وقت گزرتا رہا دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال بنتے گئے مسجد بنتی رہی اور بنتی گئی لاکھوں اشرفیاں ہرچ ہو گئیں آخر مسجد مکمل ہو گئے جو فیلوا کے ایک شاندار عبادت کا تھی اب آخر کار ایسا ہوا کہ مسجد جو ہے وہ لاکھوں اشرفیاں لگانے سے مکمل ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک شاندار عبادت کا بھی بن گئی انجیلی نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضری دی اور عرص کی کہ حضور مسجد تیار ہے ملاحظہ فرمائی بادشاہ اگلی صبح کو مسجد دیکھنے کے لئے کیا مسجد کو ہر طرف سے دیکھا اوپر سے نیچے شمال سے جنوب سے مگر اتفاق دیکھے کہ اچھی امارت اپنے تقاضے لیے بادشاہ کی نظر استحصان کی منتظر تھی کہ اچھی امارت جو ہے وہ دکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی لیکن وہ جو ہے بادشاہ کی نظر کی منتظر تھی کہ اب وہ اسے کس نظر سے دیکھتا مگر بادشاہ کیسے یہ امارت مطلق پسند آئی اب بادشاہ کو یہ امارت جو ہے وہ بالکل بھی پسند آئی وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا آہے جب نہ سنبھل سکا تو حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کار دیا جائے اب بادشاہ نے جو ہے وہ امارت کے ناپسند ہونے کی وجہ سے انجینئر کا ایک ہاتھ کٹوانے کا حکم دے دیا حکم کی دیر تھی جلاد نے حکم پایا تو ہاتھ کار دیا انجینئر کو یہ سزا بلاوجہ ملی تھی اسے اور تو کچھ نہ سوجا وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا اب انجینئر نے جو ہے یہ انجینئر کو جو ہے وہ اور تو کچھ نہ سوجا اب اس نے کیا کیا کہ عدالت میں جو ہے قاضی کے پاس کیا قاضی کے پاس کیا اور اس بات کا دعویٰ دائر کر دیا قاضی نے بادشاہ کے حاضر ہونے کا حکم دیا اب قاضی نے جو ہے وہ حکم دیا کہ بادشاہ حاضر ہو بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر کو کھڑا پائے جس کے ہاتھ سے خون کے سرسر کترے گر رہے تھے بادشاہ یہ دیکھ کر گبرا گیا قاضی نے بادشاہ کے بیانات کی اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کار دیا جائے اس کے ہاتھ سے بھی ہون گنا چیتا کہ آئندہ غلط فیصلہ نہ کرے بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیا انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئے اور بولا میں نے انصاف پا لیا میں بادشاہ کو اپنا ہون ماف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر اسے جو ہے وہ بکشتا ہوں یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی اس نے انجینئر کو بہت سا مال و ذر دے کر رخصت کے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس قاضی کے اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز واضح ہو جانے چاہیے کہ انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ جب وہ ہو تو پھر کوئی بادشاہ کوئی وزیر یا پھر کوئی امیر جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف انصاف دیکھا جاتا ہے تو کلاس یہ تھی آپ کی حکایات چاروں کی چاروں حکایات جو ہیں یہ آپ کی مکمل ہو چکی ہیں تو امید ہے کہ آپ اسے اچھے سے گھر میں ان حکایات کو یاد کریں گے اللہ حافظ